تو اب بھارے کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی اس کا یا پانی سے یا لودہ پانی سے کوئی پیٹ کی خرابی لوز موشن یا ہمان کی رنگت چینج ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کو ذہنی طور پر کھچاؤ یا تناؤ انزائٹی وغیر اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو میر چینل میں ہوں آسیم مجید اور آج کی اس ویڈیو میں میں ریویو کروں گا بسمال سیرپ کا یہ بہت ہی افیکٹیو سیرپ ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بسمال سیرپ کا فائدہ بتاؤں گا اس کے نقصانات بتاؤں گا اور اس کا صحیح طریقہ استعمال کیا ہے وہ بتاؤں گا اور کن کن مسائل کے اندر سیمٹمز کے اندر آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں وہ بتاؤں گا یہ سب انفارمشن انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اب چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف تو برینڈ نیم ہے اس کا بسمال میکٹر فارمہ اس کو بنا رہی ہے جو کہ ایک اچھی فارمہ ہے اب اگر اس کے قیمت کی بات کی جائے تو یہ آپ کو ایک سو آٹھ روپے میں ایک سو بیس ایمل کا پیک پاک پاکسانی مارکٹ میں عام دستیاب ملتا ہے اب بات کرتے ہیں اس میں موجود دعا کی تو اس میں جو دعا شامل ہے وہ ہے بسمت سب سیلسلیٹ ایٹی ایٹ ایم جی اب یہ جو دعا ہے یہ انٹی ایڈیل دعا ہے اور انٹی اینا فلامیٹری پرابٹی بھی رکھتی ہے اور انٹرسیٹ پرابٹی بھی رکھتی ہے یعنی کہ سوزش کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ عذابیت کو کم کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے اب اس کا استعمال جن مسائل میں سب سے زیادہ کیا جاتا ہے ان میں پیٹ سے ریلیٹر یا میدے سے ریلیٹر مسائل ہی ہیں یعنی کہ اگر آپ کو ڈیڈیا ہو جائے لوز موشن سٹارٹ ہو جاتے ہیں خاص طور پر ٹریولٹ ڈائیڈیا یعنی کہ اگر آپ کسی دوسری جگہ ٹریول کرتے ہیں تو وہاں پہ کسی فوڈ سے یا پانی سے یا لودہ پانی سے کوئی پیٹ کی خرابی لوز موشن یا ڈائیڈیا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو ایسی کفیات میں بھی اس کا استعمال کرویا جا سکتا ہے اس کے علاوہ انڈیجیشن یعنی بدحضمی کے شکایت ہو جاتی ہے کچھ ایسا کھانے میں کھا لیا ہے اور وہ صحیح طرح سے جلدی حضم نہیں ہو رہا جیسے سٹک ہو گیا ہے میدے میں پیٹ پھول رہا ہے گیس بن رہی ہے تضابیت ہو رہی ہے سینے میں جلن ہارٹ بن کے مسائل ہو رہے ہیں تو ایسی کفیات میں بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سٹرومک اپ سیٹ میں بھی اس سے مراد بھی یہی ہے کہ اگر آپ کے میدے میں کوئی سوزش ہو جاتی ہے گزائیسی کھانے کی وجہ سے تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میدے کی درد پیٹ کی درد اور گیس کو آپ پھارے کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ نوزیا یعنی الٹی اور متلی کی قفیت اگر آپ کو ہوتی ہے تو یہ ایسی چیز کھا لینے کی وجہ سے آپ کا سٹمک اپ سیٹ ہو جائے یعنی پیٹ اپ سیٹ ہو جاتا ہے تو ایسی تاکالیف میں بھی آپ وقتی طور پر اس کے سیمٹومیٹک ریلیف کے لیے یعنی علامتی علاج کے لیے اس کا استعمال کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں اس کے نقصانات یعنی سیڈ ایفیکٹس کی تو اس میں آپ کو قبض ہو سکتی ہے بار بار ڈکار آ سکتے ہیں اس کے علاوہ بلیک سٹول ہو سکتے ہیں یعنی پخانے کا کلر بلیک ہو سکتا ہے زبان کی رنگت چینج ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کو ذہنی طور پر کھچاؤ یا تناؤ انزائٹی وغیرہ آپ فیل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آنکھوں میں تیز روشنی بری لگ سکتی ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کے طریقہ استعمال یعنی دوزج کے بارے میں تو سب سے پہلے حامل خواتین دودھ پلانے والی مائیں اور ایسے بچے جن کو چکن پوپس کی شکیت یا انفرینزا کے وائرس میں مبتلا ہیں تو ایسے فراد میں اس کا استعمال بلکل بھی نہیں کروانا دوزج کے اگر بات کی جائے تو تین سال سے کم عمر بچوں میں اس کا استعمال بلکل بھی نہیں کروانا تین سے چھ سال کے بچوں کے لیے ایک چائے کے چمچ دن میں تین سے چار مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں ایک دن میں آٹھ مرتبہ سے زیادہ استعمال نہیں کر سکتے چھے سے نو سال کے بچوں کے لیے دو چائے کے چمچ نو سے بارہ سال کے بچوں کے لیے ایک ٹیبل سپون یعنی کھانے والے ایک چمچ اور بالکل فراد میں دو کھانے کے چمچ دن میں تین سے چار مرتبہ کنڈیشن کے حساب سے کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد پانے کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اور اس طرح ہمارا ریویو مکمل ہوا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ